موسیقی 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 سب سے پہلے ہم نے کچھ سبزیاں لی ہوئی ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں گو بھی، شملا مرچ، گاجر، مٹر اور ٹماٹر ایک ککر لیں گے اس میں ساری سبزیوں کو ایٹ کر دیں گے ٹیماتر کو بھی ہم اسی میں کٹ کر ڈال دیں گے پا بھاجی مسالہ ڈالیں گے دمک ڈال دیں گے آدھا گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے اور سبجیوں کو دو سیٹی آنے تک ہم اسے اچھے سے کوک کر لیں گے اب ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں پیاز، ہری میچ اور زیرہ ایک کڑھائی میں ہم تیل ایٹ کریں گے ایک چمچ کے قریب بٹر لیں گے اب ہم اس میں زیرہ ایٹ کر دیں گے جب زیرہ ہو جائے تو اس میں ہم پیاز کو ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں صرف سوفٹ ہونے تک ہی بھوننا ہے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ہر ایمیج کو ایٹ کر دیں گے پیاز ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں لہسو ندرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے تاکہ اس میں پاو بھاجی میں ہمارے کلر اچھا آ جائے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے چلی ہم اپنی سبزیوں کو دیکھ لیتے ہیں سبزی ہماری بالکل بھی سوفٹ ہو چکی ہیں گل چکی ہیں اور مسالے بھی ہمارے بھون چکے ہیں اب اس میں پھر سے ہم پاو بھاجی مسالہ ایٹ کریں گے آلو کو ہم نے الگ سے بوائل کیا ہوا تھا اب آلو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہی جو سبزیاں ہم نے کپ کی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ملائیں گے اور میشر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اس میں تھوڑا نمک ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اسے ڈھک کر تھوڑی دیر کیلئے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہو چکی ہے تو اس میں ہم دھنیا پتی ایٹ کر دیں گے تھوڑی دیر اور پکا لیں گے چلی ہم پاؤ لیتے ہیں ایک پاؤ کو بیچ سے کٹ کر لیں گے ایک پین میں ہم تھوڑا بٹر ایٹ کریں گے بٹر ملٹ ہو جائے تو اس میں ہم پاؤ باجی مسالہ ڈال دیں گے اور اپنے پاؤ کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تو پاؤ باجی ہماری بن کر ریڈی ہے تو چلی اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ بھی ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی فرنٹ میں شیئر کرنا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ